ساتھیوں بات یہ ہے کہ آج یہ جو پیس پروفیس بلائی گئی عیسائی کی مقصد ہے کہ جو گجرات میں ایک منتری ہے پرشوتم رپالا جی انہوں نے راجبوتر پوری کمیونٹی کے اوپر ایک بہت بڑی بات کی ہے جس کا ویروہ پورے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے چاہے وہ گجرات ہو خود کیونکہ وہ گجرات سے آتے ہیں راجبوتر سے ان کو ٹکٹ ملی ہے اور انہوں نے راجبوتر پورے سماج کے اوپر ایک بڑی اپنی کی ہے نہ تو اس کا کوئی تک بنتا ہے مگر مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کو رہا راجبوتر سماج کا کوئی اتحاس کا پتہ ہے مگر اپنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے وہ جو لمبی لمبی ہانک لے کے چکر میں یہ شاید بھول گئے کہ راجبوتوں کا اتحاس کیا ہے ان کو جاننے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات جو آج ایک شفد کے اوپر پورے ہندوستان کے اندر جو آگ راجبوتوں کے لوگوں کے سنوں میں دھلک رہی ہے وہ پہنچتی پہنچتی جمعو کشمیر کے اندر بھی پہنچ گئی ہے تو ہم آئیو آ راجبوت سبھا یہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ جب تک اس بات کا سنگیان مودی جی خود نہیں لیں گے ایسے لوگوں کو ٹکڑ دیں گے جو لوگ سماج کو بانٹ رہی کی بات کرتے ہیں جو بہو بیٹیوں کی عزت رہی کرتے مودی جی تو کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بٹھاؤ اور ایک طرف ان کے منطری لوگ یہ کہتے ہیں کی راجبوت سماج کی بیٹیاں بہو کی عزت انگریج لوگوں کے ہاتھوں میں تھی یہ لوگ اردان پردان کرتے تھے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی جی آپ کے گجرات کے گھر میں ایسے ناثور کہاں سے پیدا ہو گئے جو سماج کو بانٹ رہی کی بات کرتے ہیں بہو بیٹیوں کی عزت میں بات کرتے ہیں اور یہ دوگلہ پنج تو بند کر دے میں تو راجبوتوں کی تلواروں کو نہ تو بھی جنگ لگا ہے نہ تو بندوقوں کو جنگ لگا ہے آج ہوا راجبوت سبھا یہ ضرور کہنا چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ مانوانا جو مہارانی پدواتی تھی ان کا جہور وہ شاید بھول گئے ہیں ایسے لوگوں کو ان کی کہانیاں یاد کرنی چاہیے لکشمی بھائی ان کی کہانیاں یاد کرنی چاہیے جنہوں نے انگروجوں کے ساتھ جان جانے تک کبھی بھی اپنے آپ کو سمر پتنی کیا اور ایک کچھ لوگ ایسے ناثور یہاں پیدا ہوئے جو ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتے ہیں ان میں یہ پرشودہ مبیو پالا جی جو راجکور سے آپ الیکشن لنے کی جا رہے ہیں ہم سب سے پہ گئے کہتے ہیں کہ ان کی ٹکٹ کینسل کر دی جائے اگر ٹکٹ کینسل نہیں ہوتی اور ان کے پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو پورا جمہو کشمیر کے ساتھ آج پورے ہندوستان کے اندر جو راجپورت جو راجپورت سماج کے اوپر جو چھوٹ لگی ہے وہ اپنی بوٹ کی چھوٹ سے پورے ہندوستان میں بی جے پی کو یہ بوٹ جو چھوٹ دے گا وہ ان کو سہن نہیں ہوگا ایسے منتریوں کو سمجھا لے سنبھال لے تو اچھا رہے گا اور دوسری بات جو راجپورت سوا آج اعلان کرتی ہے کوئی جو گلتی کرتا ہے اس کو معافی کی سجا معافی ہم دے لوگ دیتی نہیں سکتے جو راجپورت سوا اور میں چیپ پیڈن ہونے کے ناتے آج اعلان کرتا ہوں یارہ لاکھ روپیہ دیں گے جو اس آج شخص کی جیبہ نکال کے لائے گا جب مکشمیر کی جوار آج پو سوا یہ اعلان کرتی ہے اور یہ تو چھوٹا ایسا ہی نام ہے باقی سٹیٹیں ابھی پڑی ہیں کہ ایسے لوگوں کو دس پر سوچنا ہوگا جو ہماری بہو بیٹیوں پر بات کرے گا اس کی جوان بولنے سے پہلے کامپنی چاہیے جو بہو بیٹیوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو اتنی جوان لمبی کہہ جاتی تھی آپ نے اور راجپورت سماج جوان کو نکالنا بھی جانتا ہے اسی کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا آج ہمارے پردھان صاحب کسی کارن وقت وہ کام میں تھے مگر ہمیں یہ پریس کرام فکرنے ہی تھی بہت جلدی سارا راجپورت سماج اکٹا ہوگا میں آج ان راجپورت بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو چار چار دن کے بعد کوئی بتیس تو ہم نے تنظیمیں منا دی ہیں وہ کیوں اس بات پر سوئے ہوئے ہیں کیوں بات نہیں کرتے ہیں کیا جوہا راجپورت سماج نہیں رہی دیکھا لے رکھا ہے جب بات کرے گی جوہا راجپورت سماج کرے گی باقی گھر میں جا کے سوئے گے ایسا نہیں چلے گا سب کو آگے آج اٹھانی چاہیے اور اگر راجنیتی ایک کھیل نہیں ہے تو سب کو اپنے گھر میں گھرنا چاہیے راجنیتی سے دور ہو کے سبا ہوئے آنا چاہیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے اور ایسے لوگوں کو کتائی بھی معاف نہیں کریں گے خاص کر یوہا راجپورت سبا اور بہت جلدی ہی ہم لوگ اپنے پردھان کو لے کر اگر یہ مسئلہ جلدی حل نہیں ہوتا پرشوتم روپالہ جی اگر اس ملے پہ بی جے پی اور پردھان منطری جلدی ہی سنجام نہیں لیں گے ہمارے پردھان جوہا راجپورت سبا کے اور ہماری پوری تو یہ تنجیمیں ہیں تھوڑے دن کے بعد ہم لوگ شڑکوں پہ آئیں گے اور اس بات کا فیصلہ کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کبھی بھی کوئی ایسی ضرورت نہ کرے جوہا راجپورت سبا یہ اعلان کرتی ہے کہ آئندہ بھی کوئی راجپورت سماج کے اوپر ایسی بھدی ٹپنی کرنے سے پہلے دس بار چوچے جو ہم نے کہا دیا وہ ہم کر کے دکھائیں گے اور جلد سے جلد پردھان منطری مہتی جی اس کی جو ٹکٹ ہے راجپورت سے وہ کینسل کریں اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو بوٹ کی چھوڑ ہوگی وہ بہتی دور تک ہوگی جائیں جائیں بھارت